ہم اپنے سبھی درشکوں کو ان کے سپنے کی ویاکیاں کے فیورٹ چینل پر سواگت کرتے ہیں آج ہم جس مدے پر چرچہ کر رہے ہیں وہ ہے سپنے کے اندر نمک یعنی سالٹ دیکھنا یا نمکین گوشت کھانا اگر کوئی ویکتری سپنے میں یہ دیکھے کہ اس نے نمکین گوشت کھایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والے کو نعمت اور روزی ملے گی اور اگر کوئی ویکتری سپنے میں دیکھے کہ اس کے پاس اچھا بزنس ہے اور وہ نمکین گوشت کھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپنہ دیکھنے والا اپنے کاروبار میں ترقی پائے گا اپنے مند کی مرادیں حاصل کرے گا یا پھر اپنے بزرگوں سے یعنی اپنے ماں باپ سے یا اپنے چچا تایا سے یا اپنے بڑے بہن بھائی سے مال میں کچھ حصہ پائے گا اور اگر کوئی ویکتری سپنے میں دیکھے کہ اس نے کمزور یا گندہ یا خراب گوشت کھایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والے کو ریال لائف کے اندر نقصان پہنچے گا کاروبار اگر اچھا چل رہا ہے تو اس میں کمی ہوگی اور اگر کوئی ویکتری سپنے کے اندر یہ دیکھے کہ اس نے پتلے شوربے والا کوئی نمکین سالن کھایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپنہ دیکھنے والا ریال لائف کے اندر لمبا چوڑا وسیع بزنس کرے گا لیکن اس کے باوجود اس میں اس کی آمدن کم خرچ زیادہ ہوگا اور اگر کوئی ویکتری سپنے کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس نے بھنا ہوا نمکین گوشت کھایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپنہ دیکھنے والا لوگوں کو اپنے شبدوں سے گھائل کرتا ہے یعنی اس کی غیبت کرتا ہے پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے اور اگر کوئی ویکتری سپنے میں یہ دیکھے کہ اس نے بھنا ہوا کمزور گوشت خراب گوشت کھایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے بڑوں سے نقصان پہنچے گا اور اگر کوئی ویکتری سپنے میں دیکھے کہ اس نے کسی کمزور یا بیمار اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپنہ دیکھنے والا کسی بڑے آفیسر سے یا کسی سرکاری محکمے کے کسی بڑے آفیسر سے نقصان اٹھائے گا اور اگر کوئی ویکتی سپنے کے اندر یہ دیکھے کہ اس نے نمکین گوشت کھایا ہے لیکن وہ کسی جنگلی چوپائے کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپنا دیکھنے والے کو جنگلی لوگوں سے نقصان پہنچے گا میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کا سپنا آپ کے لیے اچھی ویاکیا بنے آپ کے فیورٹ چینل سے انمتی چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے سپنے کی ویاکیا کے ساتھ